السلام علیکم ناظرین ذریعہ برڈ سے خوش آمدید لوگ اکثر یہ پوچھتے رہتے ہیں لوگ برڈ سے شوق تو کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ برڈ کو رکھیں کیسے بریڈ کیسے لیں کیا کیا چیزیں کھلائیں تو جب بھی میں کسی اچھے سیٹ اپ پہ جاتا ہوں یا جہاں میں دیکھتا ہوں کہ یار بہت اچھی مجھے بریڈ نظرہ آتی ہے تو میں وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے فلیل آتا ہوں تاکہ اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کو بھی فائدہ ہو تو اسلام علیکم سب سے پہلے میں پرویل بھائی کے پاس آیا تھا میں نے ان کا سیٹ اپ ویڈیو دیکھی آپ کو پسند آئی ہوگی کتنا ماشاءاللہ اچھا پروڈیکٹیو سیٹ اپ تھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں خود میں نے اب جب لفورٹ رکھتے تو میرے پاس جو ایک لینگ کا ریشو تھا وہ چار سے اوپر وڑھتا ہی نہیں تھا جبکہ میں نے آپ کے پاس چھے ایک بھی رکھے ساتھ ایک بھی رکھے فلیل آتی ہے کہ اس میں فرٹیلیٹی بھی ان ایک میں آتی تھی کیونکہ میرے تو چار میں بھی ایک آدمے ان فرٹیلیٹی آیا تھی تھی تو یہ اس کا کیا راز ہے بس ہمارے چون کام ہے میند کرنا باقی پھل دینا اللہ کی ذات ہے وہی نفع 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 دیتی ہے بلکل بلکل تو اللہ کی طرف سے ہے سب فرٹیلیٹی اور سب کچھ جتنی بھی پیدوار آئی ہے جو بھی بچے سے کھائیں ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے میں وہی سمندری جھاک دے رہا ہوں وہی ان کو دانا دے رہا ہوں بس میرے دانے کا پوڑ یہ ہے کہ یہ ریسو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں الحمدللہ سب کچھ ہے جو ایک برس کو چاہیے ہوتا ہے اور دوسری بات یہ اس دانے میں کیا کچھ شامل آپ نے کیا ہوا ہے اس میں باری کنگنی ہے موٹی کنگنی ہے بھنگ کے دیس ہیں خرطم ہے جائی ہے باجرہ ہے اچھے میں باجرے کا ریشو کم دیکھ رہا ہوں باجرہ لب برڈ اتنے شوک سے نہیں کھاتا باجرہ تو کوئی صحیح برڈ شوک سے نہیں کھاتا جی ایسا ہی ہے کنگنی اور بھنگ کے دیس اور خرطم اور کنیری سب سے پہلے برڈ کنگنی پہ ہاتھ مارتا ہے اور کنیری میرے برڈ کنیری وہ سب سے کھاتے ہیں اور میں ان کو سب سے سنے گا آئیٹہ میں ہو اور الحمدللہ دیس میں ان کو جو دفعہ میں سب پوٹ چلاتا ہوں اور سب پوٹ ہم نے اتھی دہا بہایا تھا کہ دانے کے ساتھ ہمارا برڈ صرف دانے پہ نہیں دریٹ کرتا بلکہ لوگ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ دانے کے ساتھ سب پوٹ پوٹ چاہ کے چلاتا ہے تو پوٹ میں میں دانے چلا رہا ہوں چار ڈالے ہیں وہ چلا رہا ہوں کونوں بھی چار ڈالے ہیں ڈالوں میں میں چلا رہا ہوں ہری ڈال ہے چنہ ہے لوگیا ہے اور کالی ڈال ہے اور اس کے ساتھ میں میس کر کے دے دیتا ہوں گاجر میس کر کے اور چکندر اور گوبی کے پفے چکندر بہت پائزہ دیتا ہے گوبی کے پھول وغیرہ دے دیتا ہوں اور پالک بھی سردیوں کے موسم میں تو یہ بہت زبردست قسم کی بدل بدل کے آپ مطلب انہیں کچھ ہے کوئی سوفک دیتے رہتے ہیں ہفتے میں دو دفع ان کو لازمی چاہیے اور آپ میرے برچ کا سائز دیکھیں اور ماشاءاللہ یہ ان کا دوسرا کلچ ہے اچھا یہ اس کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں جی میں نے میڈیسن میں ہر کمپنی کی ایک میڈیسن ہے وہ اس پاس سے میں اپنے بچے کے لیے لیا تھا ڈاکٹر نے اس کو دیدی کیا کام آتی ہے دکھائیں گے مجھے تو ہاں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں سر کمپنی کی ہے مالٹو پر یہ کام آتی ہے یہ آئرن ثروپی ہے اورال آئرن ثروپی یہ آپ کے برچ کو اندر سے مضبوط کرتی ہے میں مہینے میں ایک دفعہ دیتا ہوں ایک لیٹر میں ایک چمچ ایک لیٹر میں ایک چمچ دیتا ہوں ایک چمچ دیتا ہوں اور یہ آپ یہ آپ دیں اور آپ کا برٹ اندر سے بہت ہیلٹی ہوتا ہے کیونکہ یہ اورال ثروپی ہے یہ جب میں نے اپنے بچے کو دی تو وہ بہت اچھا اس نے گروہ تھی ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے بعد میں نے خلق کیوں برٹ سے اپلائی چھوٹا ہے میں بھی زیادہ تر میں نے لوگوں کو جو میڈیسن بتائیں وہ میں نے برٹ کی نہیں بتائیں بلکہ میں نے جو ہم لوگ خود اسکمال کرتے تھے جیسے ہم لوگ لائس آویٹ چلچم پی وائیڈیلین دانے میں ڈال کے دیتے تھے تو وہ سب وہ جو ہیومن کے لئے اسکمال کرتے ہیں ہم وہ ہی برٹ کے لئے اسکمال کرتے ہیں زبردار بھی اس کا تو بہت اچھا ریزرٹ ہے اس کے ساتھ لازمی جی بات ہے جب زادہ انڈے دیتے ہیں تو برٹ ویڈ ہونے کا ڈر ہوتا ہے وہ آپ خود بھی اچھا دی رہے ہیں ڈانہ بھی اچھا دے گا اور اس کے ساتھ میں ویڈا سول چلا رہا ہوں اور کچھ ویڈا سول سوپر بھی بہت زبردست ملٹی ویڈیمین سستا ہے مہنگے میں جیسے پرائن بہت مہنگا ہے تو اس کی بنید بات بہت سستا ہے اور ہم دے سکتے ہیں ایک سوال میں کروں گا کہ ہم بچے زادت میں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں پاچ پاچ چھتے بچے پھلنے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے بھرائی نہیں کر آتے بچے آئے ہوں تو وہ پوسٹر کر دیتا ہوں ادر ویڈس میں پانچ سے اوپر کے بچے ہیں چھے ہیں کہ جی میں ساتھ ہیں تو میں کہاں اس کو ہمارا ہوں کہاں پوسٹر کر رہا ہوں ہاں جی ایسا ہی ہے تو الحمدللہ اللہ پاتھ کا بڑا کرام ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا بہت زبردست سائز کا کیج بھی ہے کیونکہ کیج پرندری کے لیے بہت اہم ہوتا ہے لوگ جس سے بہتے ہیں ہمارے برٹس کو چربی آگئی یہ آگئی اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کیجیز استعمال کیے جاتے ہیں جن میں جو ہے وہ پرندہ پلائی نہیں کر پاتا اچھی پلائی بھی پرندے کو ضرورت ہوتی ہے جی میرے کیجیز کا سائز ہے اس طرف جو وائٹ کیجیز لگے ہوئے ہیں وہ دو بائے دھائی دیڑ ہیں اور اس طرف جو ہے دھائی بائی دیڑ دیڑ ہیں اچھے آپ کا جو سٹیٹر ہے وہ ہے آؤٹڈور بہت یہ مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سمپریچر بہت اچھا مینٹین کیا ہوا ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ یہ دیکھیں ابھی دیسنبر کا موسم ہے اور آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں میرے تمام مینٹیلیشن اوپن ہے یہ دیکھیں آپ ان کے یہاں کھلا ہوا ہے یا پیچھے کی طرف اگر آپ آجائے تو یہ پوری سائے گھنگ کی کھلی بھی ہے ٹھیک ہے اس وقت میں اپنے شیئر بھی بات کروں تو میرا اپنا شیئر بلکل کورڑ ہے پلاسٹک سے چاروں تر سے اس کے بعد بھی سندہ جائے اور یہ تمام چیزیں کھلی نہیں ہیں ادھن کے اوپر جو کھلا ہوا یہ بھی تو اس کے بعد بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا ٹمکریچ ہے بلکل ایسا ہی ہے اب یہ تو آپ سردیوں میں جب بہت زیادہ دسمبر میں یا جنوری میں سردی ہوتی ہے تو یہ آپ کورڑ کر دیتے ہیں یہ سب جب بہت زیادہ پندرہ سے نیچے جائے گا تو پھر میں ایک طرف کورڑ کر دوں گا اور جتنے بھی ونٹیلیشن ہے روشندہ ان کو بند کر دوں گا اچھا یہاں انہوں نے تمپریچر گیج بھی لگا رکھا ہے جس سے ہمیں تمپریچر ان کا پتہ چلنا ہے جو بہت اچھا تمپریچر ہے لیکن کیراچی میں جو ہے نا کیراچی میں دس مہینے گرمی اور دو مہینے تردی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اپنے سیٹ اپ کو دس مہینے کے لیے آپ سے بنانا ہے دو مہینے تو ہم کسی طرح پلاسٹک کر کے کور کر کے کچھ بھی کر لیتا ہے تو آپ یہاں سے گرمیوں میں کیسا تمپریچر رہتا ہے یا گرمیوں کے لیے آپ نے کیا رکھا ہوا ہے تو گرمیوں کے لیے آپ دیکھیں نا میری چاروں طرف ونٹیلیشن ہے الحمدللہ اور میں نے یہ دو پھین لگائے دو پھین لگے ہوئے دو پھین لگے ہوئے اور اوپر بھی یہاں پہ کھڑکیاں انہوں نے دینی ہیں یہاں پہ کھڑکیاں ان کی اور یہ جو پورا جگہ ہے یہ بالکل اوپن ہے ہوا کے لیے اچھا ہم وہ تمام باتیں کور کرنے کے بعد جو سب سے اہم بات کہ آج کل جس طرح لوگ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی پارٹ ٹائم کام کریں آمدنی میں راکھے کے لیے تو ایسے کوئی نیو سینسیر کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کونسے بڑھ لگائے جس سے وہ کچھ کما سکے یا وہ کچھ اپنا بہتر کام کر سکے جی نیو سینسیر کے لیے بھئی یہی پیغام ہے کہ پہلے وہ بڑھ کیپنگ سیکھیں کہ پروپر ان کی میڈیسن ان کو کیا دینی ہے کیا بیماری ہے کیا ان کی پروگریس ہے پہلے ان کو اچھی طرح سیکھیں اس کے لیے وہ چھوٹے بڑھ سے وہ یوز کریں لوگینوں وغیرہ لیں بجری وغیرہ یوز کریں پھر اس کے بعد اوپر کی موزیشن کے آئیں تاکہ اگر کوئی سیکھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہل پہلو البائنو اس طرح آئے تاکہ اس کو بہت اچھا بینیفیٹ بھی ملے گا اور اس کو اس کام کا جو شوک ہے وہ اور بھی مزید مزہ آئے گا اچھا اس کا جو اچھی بات انہوں نے بولی پہلے تو بیٹیک انفرمیشن لینا ضروری ہے اور اس کے ساتھ دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا کہ کوئی اگر البائنو امینو ڈیکینو رکھا ہوا ہے تو ہم بھی لے لیں اگر آپ اس کی آپ رکھنا نہیں جانتے یا آپ کو بیشک انفرمیشن نہیں ہے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے چھوٹے برٹ سے اسٹار لیں اور اس کے بعد پھر لیکن جو جانتے ہیں اگر وہ جاننے کے بعد بھی اسی برٹ سے رہے گا تو نقصان تو لازمی ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا سیکھنے کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے آگے آپ کے پاس بہترین برٹ سے بہترین نیوٹیشن سے ان کو آپ لگائیں اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو بہت شکریہ میں آیا تھا اصل میں ہم لوگ جب سیٹ اپ کو کور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے برٹ کیسے رکھتے ہوئے اور کیا کچھ کیا ہوا ہے تاکہ وہ لوگ سیکھتے ہیں کیونکہ ہر سیٹ اپ پہ لازمی دی بات ہے کوئی بھی اپنے شیئر سے کسی کو اس طرح نہیں لے کے جاتا دکھاتا نہیں ہے تو یہ تمام انفرمیشن شیئر کرنے کا بہت شکریہ تو مجھے بہت مدھا ہے ویڈیو پر آئے کہ آپ اسی طرح زنیوٹ کو دیکھتے رہے میں شاہر کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ